السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گی امید ہے کہ آپ سب لوگ بلکل خیریت سے اور اللہ کی حفاظت میں ہوں گی بلا الہ الا اللہ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر قلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھئے آمین یا رب العالمین الحمدللہ آج ہمارا سیشن نمبر سیونٹین ہے جس کو ہم اللہ کا نام لے کر شروع کر رہے ہیں اپنی اندپس سٹڈی کو کرتے ہوئے ہم سورت اللہب کی الحمدللہ آیت نمبر ایک مکمل کر چکے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ ہم نے ابو لاہب کا بیک گراؤنڈ دیکھا ابو لاہب کے نام کے اوپر سورت آنے کی ریزنز دیکھیں اور کل کی آیت میں جو پہلی آیت تھی اس میں ہم نے اللہ کی طرف سے ابو لاہب کے اوپر جو الفاظ کرس کے آئے ہیں اس کو کافی ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کی پہلی آیت کے اینڈ پر ہی ہم نے ابو لاہب کا انجام دیکھ لیا تھا جس انجام سے یہ پتہ چلا تھا کہ اللہ کے قرآن کے الفاظ سچ ثابت ہوئے اب اللہ کا نام لے کر آیت نمبر دو سورت اللہب سورت المسل کی طرف بڑھتے ہیں سورت اللہب کی آیت نمبر دو اس کے کام نہ آیا کچھ بھی نہ اس کا مال اور نہ ہی اس کی کمائی یعنی اس کے مال نے اور اس کے کسب نے اس کو کسی بھی طرح کا not at all کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں دیا یہ جو یہاں آیت نمبر دو شروع ہو رہی ہے ایک لفظ ماں سے اس ماں کو بہت خوبصورتی سے بعض سکولرز نے define کیا ہے اسی مقام کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ماں اغنا آیا ہے کہ اس کے مال نے اور اس کے کسب نے اس کو فائدہ نہیں دیا تو اس کو ہم سمجھنے کے point of process جب سمجھتے ہیں تو نہ صرف جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس وقت ابو لاہب کو ایک طرح سے جنجوڑا گیا تھا کہ دیکھو یہ وقت تم پر آ سکتا ہے and we should not forget کہ عرب کے معاشرے کے اندر قریش کے تمام قبائل چاہے وہ بنو حاشم ہوں یا وہ بنو امیہ ہوں ان سب کو عربی زبان کے tenses عربی زبان میں استعمال ہونے والے figurative speeches عربی زبان کے metaphors عربی زبان کی analogies یہ سب بہت اچھی طرح سمجھ آتی تھیں یہ تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ جو ماہ اغنا آیا ہے اس کی ایک explanation scholars یہ دیتے ہیں کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو ابو لاہب کو بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے ultimately تمہارا مال اور قصب فائدہ نہیں دینے والا if you will not change the pattern of your life اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن تو زندہ کتاب ہے قرآن کو تو جب بھی کوئی انسان پڑھنا شروع کرتا ہے یہ کتاب اس کو پڑھنا شروع کر دیتی ہے جیسے بہت famous orientalist اگر آپ ان کی بائیوگرافی پڑھیں جیفری لانگ کی تو انہوں نے اپنے اسلام لانے کے بعد یہ بات mention کی تھی کہ میں نے ایک critical point of view سے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تھا لیکن میں نے جیسے جیسے قرآن کو as an orientalist پڑھنا شروع کیا مجھے لگا کہ جیسے میں قرآن کو نہیں پڑھ رہا بلکہ قرآن مجھے پڑھ رہا ہے اور یہ قرآن کی اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے یہ اس کا miracle ہے تو اللہ نے جو الفاظ نازل کیے ہیں وہ اس دور کے مسلمانوں اور اس دور کے لوگوں کے لیے بھی definitely ایک بڑی نصیحت کا سامان ہوتے تھے لیکن اس کو آج بھی جو پڑھے گا اس میں اس کے لیے بھی نصیحت ہے مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اے خاتون نے یہ بات کی تھی کہ صورت لاہب کی انڈپسٹڈی کر کے ہم کیا کریں گے لیکن صورت لاہب کی اندر تمہیں پتہ ہے جس آدمی کا ذکر ہے اس کو سزا مل چکی اور وہ دنیا سے جار چکا the point is کہ قرآن زندہ کتاب ہے اور آج بھی اس کے ایک ایک word کے اندر اس کے پڑھنے والے کے لیے کوئی نہ کوئی سبق موجود ہے کوئی نہ کوئی advice موجود ہے تو جب آپ اس ماہ اغنا کو scholars کی point of view سے سمجھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جب ابو لاہب نے سنا اس کو نصیحت کر دی گئی کہ دیکھو تمہارا مال تمہیں فائدہ نہیں دے گا اور جب کوئی بھی پڑھنے والا اس کو سمجھتا اور سنتا ہے صورت کو تو اس ماہ کے اندر ایک سوال بھی ہے جس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود بخود دیا ہے جیسے آپ اس ماہ کو consider کریں ماہ استفہام تو scholars کہتے ہیں اس میں ایک سوال اٹھتا ہے پڑھنے والے کے لیے ماہ اغنا کیا فائدہ دیا انہو مالہو اس شخص کے مال نے اس کو تو ایک اس کے اندر جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جس میں ایک سوال ہے استفہام یا ایکشن ہے کیا اس کے مال نے اس کو فائدہ دیا اور اسی ماہ کے اندر کیونکہ ماہ استفہام بھی آتا ہے عربی میں اور ماہ نافیہ بھی آتا ہے تو ایک رائے یہ بندی ہے کہ یہ ماہ سوال بھی اللہ کی طرف سے پوچھا گیا اور اس میں جواب بھی دے دیا گیا کہ کیا فائدہ دیا اس شخص کے مال اور اولاد نے اس کو اس میں جواب بھی ہے کوئی فائدہ نہیں دیا اللہ نے خود ہی جواب دے دیا کہ اس کے مال اور اولاد نے اس کو عربی زبان میں یہ کہنے کے دو انداز ہو سکتے ہیں minimum کہ فائدہ نہیں دیا اس کو فائدہ نہیں دیا اس کا ایک ہم شکل دیکھتے ہیں جیسے یہاں آئی ہے ما اغنہ اور ایک اس کی فارمیٹ ایک اس کی شکل آتی ہے لم یغنی لم یغنی فائدہ نہیں دیا اس کو بھی ہم پاس ٹینس میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ما اغنہ فائدہ نہیں دیا لیکن یاد رکھیں ما اغنہ is more emphatic ما اغنہ میں تاقید زیادہ ہے ما اغنہ میں حسر زیادہ ہے اور جب یہ ما اغنہ آتا ہے قرآن میں یعنی ما اغنہ آتا ہے کا مطلب ہے فیلے ماضی اغنہ فیلے ماضی ہے ما نافیہ ہے سکالرز کہتے ہیں عربی زبان کا اصول آپ سٹڈی کریں گے کہ جب اس طرح سے ماضی سے پہلے حرف ما کو لاکر نگیشن لائی جائے تو اس کا ایک کانوٹیشن بنتا ہے اور وہ کانوٹیشن یہ بنتا ہے کہ جب کسی آئیڈیا کو کاؤنٹر کرتا ہوا نگیشن آئے تب اس طرح سے ما اور فیلے ماضی لائے جاتے ہیں یہاں اللہ تعالی نے کس آئیڈیا کو جو ہے وہ کاؤنٹر کیا ہے ابو لاہب کے لیے سوچیں اس کی پوزیشن اس کی سوسائیٹل پوزیشن اس کا لینیج اس کی ویلد اس کی اولاد اس کا مال اس کا آنر تھی اللہ نے اس شخص کے آئیڈیا کو جس چیز کو وہ آنر سمجھتا تھا اللہ نے اس کو نگیٹ کیا ہے اس شخص کے آئیڈیا کو نگیٹ کیا ہے کہ جو تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا مال تم کو فائدہ دے رہا ہے اس میں اللہ کی طرف سے ایک ریفیوٹ کرنے کا انداز آ گیا اس کے مال نے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیا جب صورت نازل ہوئی ہے تب دین این دیر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا اس وقت تو اس کا مال اس کو فائدہ دے رہا تھا اور کئی سال تک اس کو اللہ نے مولد دی اور اس کا مال اس کو فائدہ دیتا رہا لیکن ماہ اغنہ نے یہ بتا دیا don't forget فیل مازی کا بات ہے عربی زبان میں میں نے آپ کو کلی بتایا تھا one of the aspect of utilization of past tense in علم البلاغہ کہ یہ guarantee کے لیے آتا ہے تو اس وقت اس کو بھی بتا دیا جو ابو لہب تھا کہ اگر آج تم اپنے مال سے فائدہ اٹھا رہے ہو تو دیکھنا ایک دن آئے گا تمہارا مال تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اسی طرح سے ہر آج قرآن پڑھنے والا اس بات کو سمجھ جائے اگر خدا نہ خواستہ ہمارے مال نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے اور ہم اپنے مال کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو اپنے پاؤں کے تلے crush کرتے رہتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ this maa agna is applicable for us too because قبروں میں یہ مال کام نہیں آئے گا انسان کا سارا مال پیچھے رہ جاتا ہے تو یہاں guarantee دے رہا ہے اغنا فیل مازی کہ دیکھو ابھی اگر فائدہ مل رہا ہے اپنے مال سے تو یاد رکھنا کہ قبر کے اندر یہ مال فائدہ نہیں دے گا موت کے بعد یہ مال فائدہ نہیں دے گا اور فیل مازی میں آپ کو یہ impact بلاغہ کے point of view سے ملتا ہے because ہم نے discuss کیا تھا کہ یہ done deal کی طرح ہوتا ہے اور اس صورت کے نزول نے publicly یہ بات announce کر دی تھی کہ ابو لہب ایک painful way میں اپنی زندگی کی ending کی طرف جائے گا اور تب اس کا lineage اس کی position اس کا social status اس کی اولاد اس کا مال اس کو کچھ نہیں بچا سکے گا ما اغنا انہو اس کے کام کچھ نہیں آیا مالہو اس کا مال وما قصب اور نہ اس کی کمائی now the beautiful beautiful collection of the words within an ayah آپ دیکھیں آپ دیکھیں عربی زبان میں یہاں پر مال الگایا اور قصب الگایا حالت کہ اگر آپ اس قصب کے لفظ کو study کریں تو قصب میں عربی زبان میں تین چیزیں آتی ہیں minimum اگر آپ ایک broad spectrum میں سمجھیں تو عربی زبان میں قصبہ کے اندر تین چیزیں آتی ہیں آپ کا مال جو آپ کماتے ہیں your earning آپ کی اولاد definitely آپ کا قصب ہوتی ہے because آپ کی اولاد کا angle ہی آپ کے future پر impact کر رہا ہوتا ہے تیسری چیز جو قصب کے اندر آتی ہے وہ آتی ہے انسان کے آمال so مال اولاد and آمال already اس قصب کے اندر موجود ہیں تو پھر جب already اس کے اندر مال اولاد آمال موجود ہیں تو پھر اللہ نے مال کو الگ سے کیوں mention کیا so mainly scholars کہتے ہیں کہ ہمیشہ یاد رکھیں اور یہ تینوں چیزیں کہاں سے آتی ہیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی قصب کے اندر یہ تین چیزیں کیسی آگئیں قصب is the earning تو شاید صرف اس میں مال آتا ہے آپ اگر کسی بھی لفظ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ عربی میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں کہ قرآن آنے سے پہلے سے وہ لفظ کیسے استعمال ہوتا تھا پھر آپ اس کے استعمال کو قرآن میں آئیوی تمام آیات پر apply کرتے ہیں اور پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کس کس طرح سے اس لفظ کا utilization کیا گیا ہے اور پھر اسی لفظ کو آپ احادیث کے collection میں دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اصل میں اس لفظ کو کیسے کھول کر بیان کیا گیا ہے تو اگر اس point of view سے دیکھیں تو یاد رکھیں کہ ضرور قصب کے اندر یہ تین چیزیں آتی ہیں اور قصب میں آپ کو بہت سی بہت سی احادیث ملیں گی جس میں آپ کو قصب میں اولاد کا ہونا definitely ملے گا because انسان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کا ایک main قصب ہوتا ہے because as a form of صدقہ جاریہ وہ انسان کو اس کی موت کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں فائدہ دے سکتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر اولاد کو ہم نے صحیح تربیت نہیں دی اور ہم نے اس کا فکر بھی نہیں کی تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ اولاد انسان کے لیے جو ہے وہ عذاب جاریہ بنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جس میں اولاد کا قصب میں ہونا جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم آتا ہے سنن ابی دعود میں ہے بہترین کھانا جو تم کھاؤ وہ ہے جو تم اپنے ہاتھ سے کما کر کھاؤ یعنی محنت کر کے کماؤ اور پھر آپ نے فرمایا وَا اولادُكُم فِي الْقَسَبُكُم اور تمہاری اولاد بھی تمہارا قصب ہے یعنی انسان کی قصب میں ٹیکنیکلی سپیکنگ اس کی تمام نعمتیں آ جاتی ہیں پھر اس نے ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا تو ابو لہب کے سامنے اس کی زندگی کو سٹریچ کر دیا گیا اس کی بلیسنگز کو سٹریچ کر دیا گیا اس شخص کے تمام فائدوں کو ایڈوانٹیجز کو سٹریچ کر دیا گیا تاکہ اس کو پتا چلے کہ اللہ نے اس کو کتنا کچھ دیا تھا لیکن اس نے ان کے تھرو رب تک آنے کی لیے کوئی اپروچ استعمال نہیں کی تو اب اس آیت نے بتا دیا گیا کہ اس کا مال اور قصب اس کے کام نہیں آیا don't forget one more point from قصب point of view کہ بعض لوگ اس بات کو جو کہ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ قصب جو ہے وہ اس میں اولاد آتی ہے just connect all the آیاد related to فتنہ آزمائش امتحان and simultaneously as a blessing in قرآن mentioned in different سورہ وہاں پر مال اور اولاد کو combine کیا گیا ہے کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں آزمائش ہیں because یہ دونوں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی بنیں گے تو یہاں پر mention کر دیا گیا کہ انسان کی جو earnings ہیں انسان کے جو قصب ہیں وہ اس کو فائدہ دیں گے یا نہیں دیں گے وہ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے ابو لاحب کا status ہو یا ابو لاحب کے بیٹوں کی تعداد ہو اس لئے کہ بیٹوں پر فخر کرتے تھے آپ کو بتایا تھا عرب کلچر میں ان کی لینیت چلانے کے لئے ان کے بیٹوں کی presence بہت count کرتی تھی اور ان کے لئے ایک بہت بڑا pride ہوتا تھا کہ ہمارا نام carry کرنے والے رہیں گے تو اللہ نے اس شخص کے انتقال سے پہلے ہی دنیا سے جانے سے پہلے ہی mention کر دیا کہ نہ تمہارا مال اور نہ تمہارے بیٹے تم کو فائدہ دیں گے اور آپ دیکھیں اللہ نے یہاں پر تمہارا بھی نہیں کہا تیکنیکل سپیکنگ ما اغنہ ان کا نہیں کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا تم کو ما لکا تمہارا مال و ما کا سب اور جو تم کماؤگے کچھ نہیں اللہ نے کہا اللہ نے اس کو third person سیغت الغائب میں استعمال کیا کیوں scholars اس کی بڑی پیاری explanation دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں اپنے نافرمان کو direct address نہیں کیا because جب آپ کسی کو direct address کرتے ہیں تو آپ اصل میں اس کو dignify کر رہے ہوتے ہیں آپ dignify کرتے ہیں جیسے آپ میں سے جو خواتین ہیں جب آپ اپنے husband سے بہت ہی اچھے mood میں ہوتی ہیں تو آپ ان کا نام لے کر ان کو پکارتے ہیں جب آپ نراز ہوتی ہیں تو آپ اپنے بچوں سے کہتے ہیں ذرا ان سے کہہ دو ذرا اپنے اببہ سے کہہ دو ذرا اپنے اببو سے کہہ دو سو آپ indirect approach کرتے ہیں تو قرآن کے اندر بھی scholars کہتے ہیں کہ آپ کو یہ اللہ کے کلام میں ایک pattern ملے گا کہ اللہ اپنے نافرمان سے اکثر اور بیشتر صیغت الغائب میں بات کرتا ہے کیوں تاکہ اس کو direct خطاب کر کے اس کو dignify نہ کیا جائے اور یہ آپ کو اللہ کی سنت یا آپ کو اللہ کا tradition کلام اللہ میں ملے گا against a worst کافر اللہ تعالیٰ نے یہ strategy بتائی بھی ہے کہ قیامت کے دن بھی یہی معاملہ ہوگا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا فِي الدُّنِيَا وَلَا فِي الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ اللہ ایسے کافر سے ایسے سٹونچ دشمن سے نہ بات کرتا ہے دنیا میں اور نہ ہی قیامت کے دن ان سے بات کرے گا سو ناؤ going on the third explanation of the ayah وَمَا وَا نہیں ہے مَا اغْنَا انْهُ مَا لُهُ وَمَا قَسَب scholars کہتے ہیں کہ جب قصب میں مال already آتا ہے تو الگ سے پہلے مال کیوں لائے گیا this is the in-depth study کہ جب scholars نے وقت لگایا ہے کہ اس آیت سے پہلے یہ جملہ اور اس جملے سے پہلے یہ لفظ یا وَدِنَا جملہ یہ دو الفاظ کیوں لائے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ there is a point to ponder کہ جب قصبہ آ گیا تھا اور اس میں مال اور اولاد آتے ہیں تو الگ سے مال کو کیوں mention کیا گیا and they came up with a beautiful explanation at this point وہ کہتے ہیں کہ اگر ابو لہب کو ذہن میں رکھا جائے تو ابو لہب کو دو طرح کا مال ملا تھا اور انسان کو generally دو طرح کی مال ملتے ہیں ایک وہ مال جو ابو لہب کو ملا تھا high noble lineage کی وجہ سے یعنی جو اس کو ملا تھا وراست کے اندر ہمیں بھی بہت سا ایسا مال ملتا ہے جو ہمیں ماباپ کی طرف سے ملتا ہے inheritance میں ملتا ہے وراست میں ملتا ہے تو مالو ہوں میں ابو لہب کے لیے پہلی position lineage اور وہ سارا مقام اور مرتبہ جو اس کو ماباپ کی طرف سے inherited ملا تھا including wealth اس نے اس کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا یعنی جب وہ معاشرے میں نون تھا جب لوگ اس کو look up کرتے تھے جب اس کی family respectable اور notable family تھی تو وہ چاہتا تو خود بھی سیدھی لیکن جب انسان کے اندر اس کا پرین مضبوط ہو جائے تو اس کو اپنے سامنے پلیٹ میں رکھی ہوئی نعمت بھی نعمت نہیں لگتی ہے اس کو miss use کرتا ہے تو مالو ہوں جو پہلے آیا scholars کے مطابق وہ اس کا lineage اور وہ تمام نعمتیں جو اس کو inheritedly ملی تھی اپنے four fathers کی طرف سے اس نے ان کو بھی ضائع کر دیا ان positions کا اور ان دو چیزیں understood ہیں number one definitely اولاد جو اللہ نے اس کو نعمت کے طور پر دی تھی اس کی اولاد اور دوسرا وہ مال جو اس نے خود پھر earn کیا تو کچھ بھی کوئی بھی عمل جو اس نے اپنی زندگی میں good deed سمجھ کے بھی کیا وہ بھی اس کو فائدہ نہیں دے گا نہ وراثت کا مال فائدہ دے گا نہ اس کی اولاد اس کو فائدہ دے گی کیوں because اس کی نیت میں خرابی تھی وہ اسلام کا دشمن تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی constantly شکست کی کوشش کرتا تھا تو جو اللہ کی رسول کو ہرانے کی کوشش کرے جو ان کے مقام کو disturb کرنے کی کوشش کرے جو ان کے دیوے دین کو adopt کرنا beneath the dignity سمجھے شویلری پوائنٹ او مروہ پوائنٹ او چاہے وہ کلچرل کتنی بھی good deeds کرتا ہو لیکن اس کا صدقہ اس کی good deeds کیونکہ وہ righteous deeds نہیں بنے اس نے ان کو رائچیس deed میں ریپ نہیں کیا تو اب قیامت کے دن اس کی کوئی نیکی بن کر اس کو ریٹرن میں نہیں دی جائے یہ یہ چیز یہاں پر سکولرز نے مال کو الگ سے اور کسابہ کو الگ سے منشن کرنے میں کی ہے کہ چاہے وہ کوئی نیکی کرتا بھی ہوگا جس کو good deeds سمجھ کے اپنے culture point of view سے کرتا تھا اور اس جیسے شخص کے لیے اور اس جیسے تمام کریکٹرسٹک کے لیے سورة الفرقان کی آیت نمبر 23 واضح کرتے ہے اور ہم بڑھیں گے ان کے کسی عمل کی طرف جو انہوں نے کیا ہوگا اور جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے تو اللہ ایک کک لگائے گا اور سب کا سب سکیٹرڈ ڈرسٹ بن کر رہ جائے گا ہمیں بھی بہت کیرفل ہونا ہے زندگی بھر جن کو ہم نیکیاں سمجھ کے کرتے رہیں زندگی بھر جن کو ہم گوڈ ڈیٹ سمجھ کے کرتے رہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت میں وہ سب سکیٹرڈ ڈرسٹ بن جائیں ہوا میں اڑا دی جائیں ہوا منثورہ بنا کر ختم کر دی جائیں اپنی نیکیوں کو اندر سجائیے معاشرے کی نیکی ہو معاشرے کی مدد ہو کسی انسان کی مدد ہو کسی انسان کو مشورہ ہو گھر میں لوگوں کی خدمت ہو گھر میں لوگوں کو درگزر کرنا ہو just wrap all these good deeds with the beautiful wrapping of Quran and سن inshallah انشاء اللہ خیامت کے دن اللہ اپنی رحمت سے ہماری نیکیوں کو پہاڑوں کے برابر عجر کی صورت میں ہمیں عطا کرے گا but we need to make our corrections here right now when we are alive ابو لاحب کا issue یہی تھا کہ ابو لاحب اپنی زندگی کا اصل essence سمجھ نہ سکا جبکہ essence سامنے موجود تھا ہم نہیں چاہتے کہ ہم قرآن والے اہل القرآن ہونے کے باوجود اپنی نیکیوں کو سمحالنے سے محروم رہ جائیں تو نیکیوں کو سمحالا جاتا ہے دو طریقے سے ایک قرآن و سنت کے methodology کے مطابق ان کو جب کیا جاتا ہے دوسرا ان کو ریاہ سے شو آف سے بچایا جاتا ہے اللہ کی انسٹرکشنز کے بغیر اپنی گوڈ ڈیڈز کو کنٹینیو کرنے کی کوشش کی اور سائملٹینیس لی یہ رسول اللہ سے دشمنی کرتا رہا تو ابو لہب کی کسی چیز نے اس کو فائدہ نہ دیا نہ اس کا انہیلٹنز کا پوزیشن اور مال نہ اس کی اولاد نہ وہ تمام اللہ نے آپ دیکھیں انہی دو چیزوں سے اس کو دنیا میں سزا دی اس لئے آپ کو کل بتایا تھا کہ کمپلیٹلی نہیں یا آلویز نہیں تو اکثر اور بیشتر یہ نظر ضرور آتا ہے تاکہ پیچھے رہ جانے والے انسان عبرت حاصل کریں اس کے مال نے اس کو اس ہماری میں تنہا چھوڑ کر چلی گئی اس کے پورے قبیلے والے جو اس کی بہا کرتے تھے اور اس کی بٹرنگ کرتے پھرتے تھے انہوں نے بھی اس کو اس کے گھر میں مرنے سڑھنے اور دیکمپوز ہونے کے لئے چھوڑ دیا اور وہ ہی اس کی سکن جس کی وجہ سے وہ بڑا کمپلیمنٹ محسوس کرتا تھا جس بڑی جس میں پرائیڈ محسوس کرتا تھا اپنے خوبصورتی پر اللہ نے اس سے وہ سب نعمتیں لے لیں اور روز محشر ایسا ہر انسان جس نے اپنی نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کیا ہر وہ انسان ہر وہ انسان قیامت کے دن صرف اور صرف ریگریٹ کا شکار ہو سورت الحاقہ کی آیات آتے ہیں ہلا دینے والی آیت نمبر ٢٠ اور ٢٠ نائن جو ہم نے یہاں پڑھا ہے نا بلکل وہی امپیکٹ وہاں آتا ہے سورت لہب میں آیا ہے اور سورت حاقہ میں کیا آتا ہے وہاں پر ریگریٹ اور ریگریٹ اور کاش اور کاش ہوگا میرے مال نے مجھے کچھ فائدہ نہیں دیا میری ساری آثورٹی جو دنیا میں تھی جو سلطان تھا وہ سب کا سب ضائع ہو گیا یہی حال ہوتا ہے انسان کا اگر انسان اپنی زندگی میں آنکھیں نہ کھول سکے so it's a good time it's a good نصیحہ اللہ کی رحمت کہ اللہ نے ہمیں اپنی صحت میں قرآن کو سننے کی سمجھنے کی اس کو internalize کرنے کی توفیق اتا فرمائی